موسیقی وزیراعظم ایرام خان نے پی ٹی آئی کور کامیٹی کا اجراعہ ساحج طلب کر لیا تین صوبوں کے گورنرز وزرائے آلہ کو بھی بھلا لیا گیا اہم ملکی اور قومی امور پر مشاورت کی جائے گی پارٹی اکابرین کو مختلف سماجی پروگرامز پر اعتماد میں لیا جائے گا پنجاب حکومت میں بزیادی انتخابات الیکٹرونک ووٹنگ مشین سے کرانے کا فیسٹا کر لیا ذرائع کے مطابق ای بی ایم پر انتخاب لوکل بوڈز ایک میں شامل کیا جائے گا وزیراعظم اثمان بزدار نے ای بی ایم پر انتخاب کے شک کو شامل کرنے کی منظوری دے دی رانگمہ کافلی تارک بشیر شیمر کا کہنا ہے کہ انہیں لوکل گورمنٹ ایک ایک دو نکات پر تحفظات تھے اور ہیں امید ہے وہ عاملہ جلد بہتر ہو جائے گا نیوز ون سے گفتگو الیکشن کمیشن نے ای وی ایم کی سٹورج کے منصوبے کی منظوری مانگری ذرائع کے مطابق پلاننگ کمیشن نے جنوری فروری میں منظوری دلانے کی یقین دہانی بھی کرا دی الیکشن کمیشن کو ای وی ایم کی تین سے چار لاکھ مشینز کو سٹور کرنا ہوگا ملک میں کرونا کے وار جاری ایک دن میں مزید آٹھ افراج وانبھاک وائرس ایم بات کی مجموعی تعداد اٹھائیس ازار سات سو پہتالیس ہو گئے گوزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا کے تین سو ستتر نئے کیسز رپورٹ ملک بھر میں چوباریس ازار ایک سو سنتیس ٹیس کیے گئے کرونا رپورٹس مصبت آنے کی شرح صفر اشاری آٹھ پانچ فیصد رہی وپا میں مبتلا نو سو چار مریضوں کی حالہ تشویشنا سندر کے سرکاری اسپتالوں میں نرسوں کا آج سے ہر تال کا اعلان کراچی میں گوزشتہ روز سندھ نسز اور محکمہ سندھ سے ہفت کے درمیان مذاکرات ناکام ہو گئے تھے پھلوج توٹا پھوٹا معذور بلدیاتی نظام پھر ان شہروں پر مسلط کیا جارا کوئی اختیار نہیں لیا گیا کسی سے ہم نے اختیار دیئے ہیں بھائی کاؤنس کو پانچ سالوں میں بھی میر آپ کا ضرور کہتا ہوگی اختیار میرے پاس نہیں ہے مجھے پتائیں کہ کس ڈی ایم سی کے چیرمن نے کہا کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے سندھ میں نئے بلدیاتی نظام پر پیپلز پارٹی اور ایم کی ام آمنے سامنے خالد ملبول سیدکی کا گیارہ دسمبر کو آل پارٹیز کانفرنس بھلانے کا فیصلہ سرکو فرانے کا اندیا بھی دے دیا سبائی وزید سعید غنی کہتے ہیں ایم کی ام جتنی ہی مرزی دھمکیاں دے خوف سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں کراچی کے لوگ دستانی سیاست کی مزید قیمت نہیں چکا سکتے اکامہ رکھنا کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا حکومت نے آف شور کامپنیز نکلنے والے وزراء کو نکالا اداروں کو سیاسی معاملات سے دور رہنا چاہیے نون لیگ کے رہنمائی سن اقبال کا نیوزن کے پروگرام بیانیا میں اظہار ہے خیال کراچی میں ٹارگیٹ کلرز پھر سرگرم گلستان جہور بلوک تیرہ میں سندھ بار کاؤنسل کے سیکٹری جنرل قتل کراچی بار اسیسیشن کا اتجاج عدالتی امور کا بائیکوٹ کیا وزراء اللہ سے ان کے قاتلوں کو ہر صورت گرفتار کرنے کی جاتایا کراچی میں سریٹ کرمنلز بھی بے لگا بلوک کالونی میں ایڈیشنل سیشن میں نوید حسین کو اہل خانہ سمیت لوٹ لیا ایف بی ایڈیا میں جکیتی مضاحمت پر فائرنگ ایک شخص جا بہر دو زخمی علاقے کے نیجی بینک سے راکھ دس لات روپے لے ہو رہے ٹوبر ٹیک سنگھ میں دو تیز رفتار موٹر سائکلیں آپس میں ٹکڑا گئے حادثے میں دو نوجوان جا بھار ایک شخص سخت ویکسین لگ گئی اب بوسٹرز لگوائیں ان سی او سی نے ہیلتھ کیئر ورکرز پچاس سا سے زائد عمر کے شہروں کو بوسٹر ڈوز لگانے کی منظوری دے دی صبح کو ویکسینیشن میں زیرو ٹولرنس پالیسی پر عمل درامت کی ہدایات ویکسینیشن نہ کر آنے والوں کو موقع پر ہی ویکسین لگانے کا بھی فیصل عمرہ آزمین کیلئے خوش خبری منظور شدہ کرونا ویکسینیٹڈ آزمین کو کرنکینہ کی ضرورت نہیں ہوگی مکمل ویکسین شدہ آزمین مکہ مکرمہ جا سکیں گے موسیقی